پہنچ رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت خاور حسین خاور کوئی تازہ ترین صورتحال کوئی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہے تو شیئر کیجئے گا جی بالکل آپ سے کچھ دیر پہلے ان کی میت کی تصویر جو ہے وہ بھی اسپتال ذرائق کی جانب سے شیئر کی گئی ہے میڈیا سے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی باڈی جو ہے وہ آسپٹل میں موجود ہے اب تک یہ تصدیق نہیں کی جا سکی ہے کہ موت کی وجہ کیا ہے سام جیسے کہ کچھ دنوں پہلے ان کی کچھ ویڈیوز آئیں تھیں جس میں وہ نشے کا استعمال کر رہے تھے ان کی زوجہ کی جانب سے بھی یہ الزامات آئیت کیے گئے تھے کہ وہ نشے کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں رات رات بھر وہ جو ہے وہ ککین کا استعمال کرتے ہیں آئیس کا بھی انہوں نے الزام لگایا تھا تو اس سارے سنیریو کو دیکھتے ہوئے ممکنہ طور پر یہ بھی ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید نشے کا اوورڈوز لینے کی وجہ سے انتہائی انتقال ہوا ہے تہم ایک وجہ یہ بھی آ رہی ہے کہ چونکہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھے دوسری بیوی کی جانے سے ویڈیوز لیگ کرنے پر اور جو الزامات ان پر آئے آئے کیے گئے تھے فلا کے حوالے سے ان کو لے کر وہ نشینی اختیار کیوئی تھی انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا بالکل بند کر دیا تھا تو یہ بھی وجہ سامنے آ رہی ہے کہ ممکنہ طور پر انہوں نے شاید کبکوشی کی ہے اور اب تک یہ پوست مارٹم کے بعد ہی موت کی اصل وجہ جو ہے وہ سامنے آ سکے گی سام یہ بڑی افسوسنا خبر ہے کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین اب اس دنیا میں نہیں رہے افسوسنا خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین اب اس دنیا میں نہیں رہے آمیر لیاقت کے ڈرائیور نے پوست مارٹم